اگر آپ نے اس سیریز کے پہلے اپیسوڈ کو نہیں دیکھا ہے سو ایسے جس کے پہلے آپ انہیں دیکھ لیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے دن پلیس لائک کرے گا جس ماں بیٹے کی وو تونگ نے ہیلپ کی تھی ہسپیٹل میں پہنچا کے اسی ماں کی بیٹی آ جاتی ہے پہلے تو یہ اسے پیسے واپس کرتی ہے جو کی اس نے اس لیڈی کی مام کے ٹریٹمنٹ میں لگائے تھے لیکن یہ انہیں لینے سے منع کر دیتا ہے دینی اپنے ساتھ بہت سارے گفٹ لے کے آئی تھی جو کیے سے پکڑا کے چلی جاتی ہے اس کا اسسٹینٹ اسے کہتا ہے کہ واہ بہت آج کلاب اتنے اچھے کام بھی کرنے لگے جس پہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں اور چھوٹیاں کٹوانی ہیں کیا بٹی بول دیتا ہے کہ میری ساری چھوٹیاں پہلے ہی کٹ گئی لی وو تونگ سے ملنے کے لئے آتا ہے انہیں اسے بتاتا ہے کہ اسپیشنٹ کی بیٹی آئی تھی مجھے تھانکس بولنے کے لئے وہ تونگ سے کہتا ہے کہ اور کچھ بھی کہنا تھا کیا تو اسے کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم ڈینر کریں وہ بھی تمہارے گھر پہ کیونکہ مجھے بھی دیکھنا ہے کہ تم میرے بیٹے کو کیسے رکھتی تھی یہاں پہ دوسری طرف انہیں اسے پتا چلتا ہے کہ ان کی کمپنی کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے جس کے ریلیشن پہلے لیاں گروپ کے ساتھ اچھے تھے یعنی کہ لیاں گروپ کے پاپا کے ساتھ لیکن اب وہ بھی ان کی کمپنی کو چھوڑ کے لئے کی کمپنی کی طرف کچھ زیادہ ہی اٹریکٹ ہو رہے ہیں اسی بارے میں بات کرنے کے لئے یہ لیاں گروپ کو ملنے کے لئے بلاتا ہے جو کی کافی زیادہ خوش ہو کے آتی ہے لیکن یہ اسے گھما فرا کے صرف بزنس کی باتیں کر رہا تھا اس سے جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اپنا اگلا پروجیٹ کسے دینے والے ہیں یہ سے کہتی ہے کہ اگر تمہیں یہ بزنس والی بات کرنی ہے تو مجھے تم سے بات نہیں کرنی چلے جاؤ یہاں سے اور یہ تو سچ میں ہی چلا جاتا ہے جس کے جاننے کے بعد لیاں گروپ کوئی بہت زیادہ ڈرنگ کرتی ہے ایک لڑکا اس کے ساتھ ڈانس کر رہا ہوتا ہے جو کیس سے کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم دونے ایک ساتھ رات بتائیں جس پہ اسے ایک چاٹا کھانے کو ملتا ہے لیکن یہ بھی بدلے میں لیاں گروپ کوئی پکڑ لیتا ہے لیکن یہاں پہ یہ مسٹر آسسٹینٹ آتا ہے کیونکہ یہ سارے اس کے ہی چلے ہیں اور یہ تو اسے بول دیتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آپ کی بندی ہے لیکن لیاں گروپ تو نشے میں اسے بھی چانٹا مارتی ہے جسے کہتا ہے کہ اچھا میں نے تمہیں بچایا اور تم مجھے ہی مار رہی ہو بیٹھ یہ اس کے اوپر ہی بے ہوش جاتی ہے اب یہ کبھی شراب کے نشے میں اپنے کپڑے اتارنے لگتی ہے تو کبھی گاڑے کھولنے لگتی ہے جسے سنبھالنا اس کے لئے بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا یہ اسے لاس ورننگ دیتا ہے اندین اسے پانی سے نیالا دیتا ہے کہ اٹھ جاؤ لیکن اس ساری محنت کے بدلے میں یہ اس کے اوپر فرمٹ کر دیتی ہے اچانک سبھی جگہ یہ افوا فیل جاتی ہے کہ مینڈی این لی کی شادی ہونے والی ہے اور کیا آپ نے وہ انویسٹمنٹ کا اوپر لی کے لئے ٹھکرایا تھا لیکن مام بھی اس سے پوچھتی ہے کہ یہ سب میں کیا سن رہی ہوں کہ تم اس مینڈی کے ساتھ شادی کر رہے بھٹ یہ بتاتا ہے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ اپنے اسسٹینٹ کو بولتا ہے کہ تم نے ان میکزینز والوں سے پوچھا نہیں کیا جس نے میرے بارے میں ایسی خبریں چھاپی ہے لیکن یہ اسے بتاتا ہے کہ ہاں میں گیا تھا اور مجھے پتا چلا ہے کہ یہ ساری خبریں خود مینڈی نے ہی فیل آئی ہے بلکہ یہ بھی کہ اسے اس انویسٹر نے اوپر دیا تھا بٹ اس نے ٹھکرا دیا جس سے کہ یہ لی کے دل میں اور زیادہ اپنی جگہ بندھا سکے لی کو اس پہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ اچھا تو مینڈی اس سے شادی کرنے کے لئے اتنی ساری ٹیکنکس ٹرائے کر رہی ہے یہ آج کافی زیادہ سیڈ ہوتا ہے اپنے اسسٹینٹ کو بولتا ہے کہ میں بہت زیادہ برا ہوں نا پتھر دل میں نے کتنی ساری لڑکیوں کا دل توڑا بٹ میں کیا کروں جب مجھے کسی سے بھی پیار نہیں ہوا میں نے اس کا اسسٹینٹ کہتا ہے کہ آپ پتھر دل نہیں ہو بس آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ جس کے ساتھ بھی شادی کرو اس کے ساتھ مزنداری کے ساتھ رہو لیکن ابھی تک شاید آپ کو ایسی لڑکی نہیں ملی ہے دوسری طرف وہ تونگ کو بھی اس بارے میں پتا چلتا ہے کہ لی شادی کر رہا ہے منڈی سے جبکہ اس نے اسے کہا تک کہ وہ شادی نہیں کرے گا وہ اپنے اسسٹینٹ کو کہتا ہے کہ سب سے بڑی ڈائریکٹر سے بات کرو کہ وہ منڈی کو سب سے بڑی والی مووی دے اور اس کی شوٹنگ اپ روڈ ہو اور دن یہ منڈی کو بھی ملنے کے لئے بلاتا ہے جو کس بات کو سوچ کے خوش جاتی ہے کہ شاید اب رومرز پھیلے گئے ہیں تو یہ مرسے شادی کرنے کو مان گیا ہے یہ سے بتاتی ہے کہ سوری میرے ویسے تم دوی رومرز کے چکر میں آ گئے بڑ وہ رومرز آدھی تو سچ ہیں میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں دن میں تونگ تونگ کبھی کافی اچھے سے خیال رکھوں گی یہ بھی آج اس کے ساتھ کافی سیلیبریٹ کرتا ہے سب سے مہنگی شراب منگواتا ہے دن گھومنے جاتا ہے بڑ دن اسے بولتا ہے کہ مجھے تم سے بریک اپ چاہیے کیونکہ میں تم سے پیار نہیں کرتا یہ اچانک سے ہونے والے بریک اپ کا ریزن پوچھتی ہے تو یہ بتاتا ہے کہ مجھے ایسی لڑکی پسند نہیں جو مجھے جھوٹ بولے اور وہ بھی تمہارے جیسی سمارٹی یہ اس کے کافی سر ہوتی ہے بہت یہ نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ تم اس سے جو بھی مانگو گی میں وہ تمہیں دے دوں گا یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو مجھے اپنی جو پروڈکشن کمپنی ہے اس میں سے ون تھرڈ شیئر دے دو یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں دے دوں گا اور میں نے تو تمہارے لیے سب سے بڑے والی فلم کی بھی بات کر لی ہے جس کے لیے تمہیں ابروڈ جانا پڑے گا جس پہ کہتی ہے کہ اچھا تو تم مجھے اپنی نظروں سے دور کرنا چاہتے ہو کیا تمہیں وہ لینکی پسند آگئی ہے جس کے ساتھ تم لائن ڈیٹ پہ گئے تھے یا پھر وہ ووتوں خیر اب جو بھی ہو برٹ ہمارے بریک اپ کی بات کسی اور کو مت بتانا کیونکہ میری نئی مووی ریلیز ہونے والی ہے میں نہیں چاہتی وہ ہمارے بریک اپ کے نیوز سے ایفیکٹ ہو اس لئے اسے اپنا آپ کو یہاں پر چھوڑانے کے لیے لے کے آتی ہے سب کو دکھانے کے لیے کہ ان دونوں کا ریلیشن ہے بھی ٹھیک ٹھاک ہے اور یہاں کے کیمراز میں فوٹو کشوانی کے لیے سے کہتی ہے کہ مجھے ایک بار لاس کس تو کر دو یہ بھی کیمراز کو دکھانے کے لیے کر دیتا ہے ان منڈی کو ایک بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا جو کہ بہت زیادہ روتی ہے کہ اس نے اس کے بارے میں دیکھ کے یہ لی کو ملنے کے لیے بلاتی ہے ان منڈی اس کے پاس آکے سے بتاتی ہے کہ اس نے مجھ سے بریک اپ کر لیا لیکن یہ کہتا ہے کہ یہ تو سیلیبریشن کی بات ہے کہ تمہارا ایک ایسا انسان سے پیچھا چھوٹا جو کہ تمہیں پیار نہیں کرتا تھا لیکن یہ اسے کہتی ہے کہ میں تو اس سے پیار کرنے لگی تھی مجھے وشواس تھا کہ شاید وہ میرے لئے چینج ہو جائے گا بڑھ تم نے مجھے پہلے ہی صحیح کہا تھا کہ وہ مجھے ہر چیز دے سکتا ہے لیکن پیار نہیں لیکن میں اپنی ہار نہیں مانوں گی اس سے پیار لے کر ہی رہوں گی بھو تاؤں اسے کہتی ہے کہ تم تو شادی کے لئے منع کر رہے تھے نا اس سے تونگ تونگ کی لائف ایف ایفیکٹ ہوگی اب اسے پریک اپ کی بات تو نہیں بتا سکتا تھا تو اسے کہتا ہے کہ میری شادی ہو یا نہ ہو لیکن تونگ تونگ کی لائف اس سے فیکٹ نہیں ہوگی اگر ہونے لگی تو میں تمہیں بول دوں گا اس کی آفیس میں بھی باتیں ہو رہی تھی کہ دیکھو اس منڈی کی شادی لی کے ساتھ ہونے جا رہی ہے تم بتاو تو تم تو وہاں پہ پارٹی میں گئی تھی نا میں نے سنا ہے وہاں پہ لی کی ایک ہینسوم سے لوئر کی ایک لڑکی کے اوپر لڑائی ہو گئی تھی ایسی کون تھی وہ لڑکی اب یہ تو انہیں کچھ نہیں بتا دی برد تب ہی اس کے پاس فلارس آ جاتے ہیں جو کی اس کے لئے شانجون نے بھیجے تھے تب ہی اسے منڈی ملتی ہے جو کی اسے اپنے کار میں بٹھا لیتی ہے ان تونگ تونگ کے بارے میں اس سے بات کرنے لگتی ہے تو یہ اسے کہتی ہے کہ جب تم دونوں شادی کر رہے ہو تو تم لی کو سمجھاؤ نہ کہ وہ تونگ تونگ کی کسٹڈی مجھے واپس دے دے لیکن یہ اسے اور زیادہ سنا کر کہتی ہے کہ نہیں لی موسیان تونگ تونگ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے انہم دونوں جلدی شادی کرنے والے ہیں اس کے بعد میں اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ تمہارے بیٹے کا بھی خیال رکھا کروں گی اس بات پر سیڈ ہو کے یہاں سے اتر جاتی ہے لیکن اس کے بعد یہ بھی بہت زیادہ روتی ہے انہیں سے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اب یہ لینکوی سے غصہ ہو کے آگیا تھا تو یہ اس کے بعد بہت سارے فون کرتی ہے بٹی انہیں ریسیو نہیں کر رہا ہوتا لیکن اس کے پاپا کا فرینڈی سے بتاتا ہے کہ آپ کو اس سے بات کرنی چاہیے ان کی فیملی کے ساتھ اپنے ریلیشن اچھے کرنے چاہیے یہ ہماری کمبنی کے لئے اچھا ہوگا اس لئے یہ اس کے پاس پھر سے چلا جاتا ہے اس سے پھر سے ایک دو گمافرہ کے بزنس کے بارے میں بات کرتا ہے بٹی کہتی ہے کہ مجھے بزنس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم اور کیا تم اب مجھ سے غصہ ہی رہو گے تو یہ سے کہتا ہے کہ نہیں میں کیا تم سے غصہ ہونے لگا تو یہ کہتی ہے کہ اچھا تو فیملی سے دانس کرو لیکن اسے اس کے ساتھ دانس کرنا اچھا نہیں لگتا ہے اس لئے یہ آ جاتا ہے یعنی کہتا ہے کہ تمہاری چوئیس کافی زیادہ الگ ہوتی جاری ہے نا پہلے مینڈی ہے نا تو تم وو تونگ پہ ہی آگئے تم نہ ایک نمبر کے پلے بوئے ہو لیکن تمہیں جب سمجھ میں آئے گا جب تمہیں کوئی لڑکی ڈم کر دے گی لیکن اسے پول کے چل جاتا ہے کہ چندہ مت کرو وہ لڑکی کم سے کم تم نہیں ہوں گی یہاں سے نکلتے ہوئے اس سے پھر سے یہ مسٹر آسسٹینٹ مل جاتا ہے جسے ہی سوچری ہوتی ہے کہ یہ تو وہی ہے انہی اسی سوچنے کے چکر میں اپنا سینڈل نہیں پر فسا لیتی ہے یہ تو اسے چھوڑ کے چل جاتا ہے لیکن ایک لڑکا یہاں پہ آکے اسے ہیرس کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے جس سے یہ اسے پھر سے بچا لیتا ہے انہی اسے کہتا ہے کہ سوری باس مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آپ کی بندی ہے انہی اسے کہتا ہے کہ اب تو پتا چل گیا نا جس پہ لینگوی کہتی ہے کہ اوے ہلو میں تمہاری بندی کہاں سے ہوئی ناو یہ اسے بینہ کچھ کہے اس کا سینڈل یہاں سے نکالتا ہے انہی اسے پیسٹ بھی کرتا ہے جو کہ اسے کافی اچھا لگتا ہے انہی اسے تھانکس کہہ کے پوچھتی ہے کہ تم لی کے اسسٹینڈ ہونا میں تمہیں پارٹی میں ملی تھی تم اس کے ساتھ اتنے ٹائم سے ہو تو کیا مجھے یہ بتا سکتے ہو کہ اس کی شانگ جن کے ساتھ کیوں نہیں بنتی لیکن یہ اسے کچھ نہیں بتاتا انگیتا ہے کہ میں اپنے باس کے بارے میں تمہیں کیوں بتاؤں اسے کہتی ہے کہ مجھے نا گھر پہ چھوڑ دو بٹی اسے منع کرتا ہے بٹی پھر بھی اس کی کار میں بیٹھی جاتی ہے بوتوں کے پاس آکے اس کا بوس اس کے سر ہو جاتا ہے کہ میں نے تم سے ایک کام سوپا تھا جو کہ تم سے نہیں ہوا مسٹر لیانگ سے کانٹریکٹ سائن کروانے ہو کہا تھا انہیں منانے کے لئے بولا تھا تمہارے وائے سے بوس میں میرے پر اتنا گھسا ہوئے اینسی کے ساتھ ہی اپیسوڈ یہ پر ہی ختم ہوتا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس لائک کرے گا